سرطان محمود یا کینسر جو ہے یہ کیوں بڑھ رہا ہے تو آج میں صرف اس کی وجوہات پر غور کروں گا باقی آپ سے یہ التماظ ہے کہ آپ وجوہات جب غور سے سن لیں تو پھر اس پر کتنا کامل کر سکتے ہیں اور اپنے صحت کو کیسے انٹیکٹ رکھ سکتے ہیں اور قدرت نے یہ ہمارے اوپر کینسر نازل نہیں کیا ہوا یہ ہمارا اپنا اپنے اوپر نازل کردہ عذاب ہے دو چار چھے چیزیں ایسی ہیں میں ایسا بیان کروں گا جو آج کل ہر شخص کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں حاصل طور پر شہری زندگی کے اندر تو بہت زیادہ ہے جیسے وائی فائی اس کی لہریں یا شوائیں اور ایکس ریز اور ریڈیو ویفز اور اس کے علاوہ اون کے اندر سے نکلنے والی جو شوائیں ہیں وہ ریفریجیریٹر کے پیچھے سے نکلنے والی سی ایف سی گیس جو ہے وہ اور کونسا اس وقت متمول گھر ہے کہ جس کے اندر فریج نہیں ہوگا جس کے اندر اون نہیں ہوگی جس کے اندر ڈیسپینسر نہیں ہوگا جس کے اندر فریزر نہیں ہوں گے اور ان کے ساتھ ساتھ وہ کونسا ایون امیر کرانا نہ بھی ہو مڈیاکر اس درجے کا بھی ہوگا کونسا ایسا جس کے اندر وائی فائی سسٹم بھی نہیں ہے تو یہ ساری چیزوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے یہ سب شوائیں یا لہریں ہمیں نظر نہیں آتی لیکن نظر نہیں آتی تو ہمارے اوپر کیا اثر نہیں کرتی بلکل کرتی ہیں میں اس کی مثال آپ کو یہ دیتا ہوں کہ آپ میں اگر کسی کو تجربہ ہوا ہے اپنا ایک سرے کرانے کا تو وہ آپ کو سامنے کھڑا کرتے ہیں ایک شیٹ لگاتے ہیں سامنے سے ایک شوائیں آتی ہیں وہ اس مخصوص حصے کہ اندر سے گزر جاتی ہیں کیا کبھی کسی کو محسوس ہوا کہ میرے اندر سے شوائیں گزری ہیں کیا کسی نے اپنی ننگی آنکھ سے اس کو دیکھا کہ کون سی شوائیں میرے اندر جا رہی ہیں نہیں لیکن وہ جاتی ہیں اور وہ ثبوت یہ ہے کہ کل کو وہ آپ کو ایک تصویر دکھا دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ کا سینہ اس طرح تھا ہڈیاں اس طرح تھی یا جس حصے کا بھی وہ لیا گیا ہے وہ اس طرح کا ہے تو یہ تین فٹ ایسی ایک سیف جگہ ہے موبائل کی بات کرو کہ موبائل جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ جڑ گیا ہے جسم کے ساتھ جڑ گیا ہے بے شمار دفعہ یہ وارننگ دی گئی ہے کہ اس کو جسم سے مت جڑیں ایون آپ نے سننا بھی ہے تو کان کے ساتھ جڑنے کے بجائے اس کو تھوڑے فاصلے سے سنیں دو چارے انچ کے فاصلے سے زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کو لوڈر آن کرنا پڑے گا اگر آپ کو بہت پرائیویٹ گفتگو نہیں کر رہے تو آپ لوڈر آن کر کے یہ بات کر لیں اور اگر عادت ڈال رہے ہیں تو جسم سے ٹچ نہیں ہوگا تو آپ بڑی حد تک کینسر سے محفوظ رہ سکتے ہیں یہ ہمارے جو دونوں کان ہیں ان کے بلکل نیچے ہماری گلینڈز ہیں تھاریڈ گلینڈز بھی ہیں پیرہ تھاریڈ گلینڈز بھی ہیں یہ ہماری صحت کی بڑی بنیادی گلینڈز یعنی ان میں صحت ہیں جن میں سے ہارمون ریلیز ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ہارمون ہماری زندگی میں کتنی اہم چیز ہے یہ ہمیں الٹا پلٹا بھی کر سکتے ہیں یہ ہمارے فیزیالوجی کو چلا بھی رہے ہوتے ہیں تو ان کا بہت ہونا ضروری ہے یعنی انٹیکٹ سیف لیمٹ کے اندر ان کو کام کرنا چاہیے تو ہم شوقیاں بھی ہر وقت موبائل کو سامنے رکھتے ہیں کیونکہ فیس بوک ہے یا سوشل میڈیا ہے وہ اس کے بغیر ہم اب پتہ نہیں کیوں نہیں رہ سکتے ہمارے بزرگ رہتے تھے ہم بھی بچ پر میں اس کے بغیر ہی رہتے رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہیں آج بھی ٹھیک ہیں اگر چھن جائے مجھ سے موبائل تو شاید میں فوت نہ ہوں لیکن یہ میں گلٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آج کی نسل کے کسی بچے سے نوجوان سے یہ کہا جائے کہ بھئی آپ موبائل چھوڑنا چاہیں گے یا زندگی سے کوئی چھوڑنا چاہیں گے تو وہ کہے گا کہ بغیر موبائل کے تو پھر مرنے بہتر ہے تو اس طرح کی کیفیقت پیدا ہو گئی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں اور ہم باثروں میں جاتے ہیں وہاں بھی موبائل ساتھ ہے مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں بھی موبائل ساتھ ہے اور کئی دفعہ تو وہ لارڈر بند کرنا یعنی وہ بھول جاتے ہیں اور پھر گانا لگتا ہے اور پھر یہ شک ہوتا ہے کہ حضرت مولانا جو امامت کر رہے ہیں اور وہ ساری سفروں والے ڈانسنا شروع کر دیں کیونکہ ایسی ایسی دنیاں بھی اس کے اندر ہوتی ہیں تو یہ ہماری خالستن نیگلیجنس ہے یہ اگر کوئی یہ کہے کہ کینسر قدرت نے ہمارے اوپر بھیج دی ہے تو دیکھیں قدرت کا نام لگاتے رہیں قدرت نے کونسا نیچے آگر آپ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دینا ہے کہ نہیں جی یہ میں نے نہیں بھیجی یہ بیماری آپ نے خود اپنے اوپر نازل کی ہوئی ہے لیکن قدرت جو ہے بڑی خموشی سے کام کرتی ہے اور ان چیزوں کے جن کے ہم نام اس وقت قدرت کے نام لگا دیتے ہیں کچھ عرصے کے بعد وہ چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو قدرت ہموشی سے ہمیں بتا دیتی ہے کہ یہ کام یہ بیماری میں نے نہیں بھیجی تھی میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ گھر میں دو دو ریفریجیریٹر تین تین ریفریجیریٹر رکھیں اور دو دو فریزر رکھیں اور دو دو آونز رکھیں اور ہر اقت موبائل کان کے ساتھ لگا کر رکھیں یا سامنے رکھیں آنکھوں کے یا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ ایل ایڈی لائٹس کا استعمال کریں اور بہت کریں ایک لیمٹ کو بھی کراس کر جائیں پھر ٹی وی آپ دیکھیں جس کی بڑی بڑی سکرینیں آگئی ہیں اور اس کے اوپر پہلے تو ہم چھوٹے کسی زمانے میں اٹھارہ انچ شاید میراہل یا چوبیس انچ کا اکیس انچ کا کہتے تھے تو ہم بڑا خوش ہوتے تھے کہ یہ بڑی سکرین آگئی ہے ہمارے پاس اب تو ہمارے پاس ایک سو پانچ انچ اور پتہ نہیں کتنے کتنی بڑی آگئی ہیں اور وہ کیا آپ کا خیال ہے کہ ان کی شوائیں جو ہیں ہم پر اثر انداز نہیں ہوتی ہیں اور بچے زیادہ شوقین ہوتے ہیں اور بچوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ جب دیکھتے ہیں کسی ٹی وی کو تو پھر کوشش کرتے ہیں کہ اس کے قریب ہونے گی اور سم ٹائم تو اتنا قریب کر لیتے ہیں کہ جتنا ہم موبائل اپنے قریب کر لیتے ہیں تو یہ اتنی خطرناک بات ہے کیونکہ بچوں کے اندر وہ مدافعیتی نظام ہے ہی نہیں جو بڑوں کے اندر ہے اور بڑوں میں بھی وہ کم ہوتا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے اندر امیونٹی نہیں ہے اور اگر ہمارے اوپر امیونٹی نہیں ہے ہمارے اندر یعنی قوت مدافع جیسے کہتے ہیں اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہمارے اوپر کرونا بھی اٹیک کرے گا ہمیں پھر ڈنگی بھی ہو جائے گا ہمیں پھر کانگو فیور بھی ہو جائے گا ہمیں باقی ادھر سے جاتی ہوئی بیماری ہمیں ٹچ کر کے گزرے گی اور ہم لیٹ جائیں گے تو ایمیونٹی بڑھانے کے طریقے کیا ہم کر رہے ہیں اس میں ایمیونٹی ان شوہوں سے کینسر کی وجوات بنتی ہیں شاید ایمیونٹی اتنی زیادہ ہمارا جسم ڈیویلپ نہیں کر سکتا اس میں صرف بچت کی ایک ہی صورت ہے کہ ان چیزوں سے جتنا بھی ہم آپ نے آپ کو بچا کر رکھیں کیچن جو ہے نا خاص طور پر بڑی خطرناک جگہ ہے میرے خیال کے مطابق کیونکہ ہمارا ریفریجیٹر ہمارا فریزر آون ہماری جو جسپینسر بغیرہ سارے اسی کے اندر ہوتے ہیں اور اگزاست ہم چلاتے نہیں ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں جی وہ بجلی کا حرچہ ہوتا ہے اچھا اب یہ سوال ہے کہ بجلی کا حرچہ تو ہم نے بچا لیا جو کہ چوبیس گھنٹے چلنا چاہیے وہ جو اگزاست فین ہے ہم چوبیس گھنٹے فریج چلا رہے ہیں چوبیس گھنٹے سارے فریزر یہ وہ ہر چیز چل رہی ہے لیکن وہ نہیں چل رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اندر کی گیسیز ہیں وہ ہی ساری ہم سانس کے ذریعے پر اپنے اندر بھی لے رہے ہیں وہ تو گیس لے رہے ہیں پلس جو ڈائریکٹ شوائیں ہمارے اوپر اثر کر رہی ہیں ہماری آنکھوں کے اوپر ہماری تھائرٹ گلینڈ کے اوپر ہماری پشٹری گلینڈ اوپر ہے اس کے اوپر یہ ساری جو کر رہی ہیں اس سے ہمیں تباہی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اگر کسی ہاسپٹل کا اچھے سی ہاسپٹل کا جا کر ڈیٹا لیں اور ان سے پوچھیں کہ جب آپ نے آج سے پچاس سال پہلے یہ ہاسپٹل بنایا تھا تو اس وقت کینسر کے کتنے بریض تھے اور آج دوزار بائیس میں کتنے ہیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ شاید ہزار گناہ سے بھی زیادہ ہو گئے ہوئے ہیں اب کیا قدرت کو تو یہ ہماری یہ صدی بری لگتی تھی کہ جس کے اندر اس نے کینسر میں بیج دیا نہیں ہم نے اپنا لائف سٹائل غلط بنا لیا تو میری آپ سے درخواست ہے آخر میں کہ آپ اس پیغام کو غور سے سنیں جس چیز سے بچ سکتے ہیں بچیں لائٹ سے جتنا دور رہ سکتے تھے دن کے وقت مسنوی لائٹ میں کام ہی نہ کریں آپ سورج کی روشنی میں کام کریں لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ڈریکٹ سن لائٹ کے نیچے بیٹھ جائیں آپ دیکھیں جہاں روشنی ہو رہی ہے وہاں آپ مسنوی بلب نہ جلائیں جتنا ٹی وی کے قریب دور رہ سکتے ہیں وہ دور رہیں جتنا موبائل کو دور رکھ سکتے رہیں رات کو جب سونے لگیں تو کم از کم آپ کے پورے بازو کی لینکھ کے اندر جہاں آپ موبائل کو ہاتھ لگا سکتے ہوں اتنی فاصلے پر نہیں ہونا چاہیے وہ اتنی فاصلے پر ہونا چاہیے کہ بقیدہ آپ کو اٹھ کر اس کو پکڑنا پڑے لیکن نہ ہی استعمال کرے تو بہتر ہے کسی نے بڑی اچھی ایک تجویز دی تھی کہ جب آپ ہمیں بیڈروم میں جائیں تو موبائل باہر رکھ کے جائیں لیکن میرا خیال ہے کہ ہم میں سے شاید کوئی بھی سونا ہی پسند نہیں کرے گا بیڈروم جانا پسند نہیں کرے گا اگر موبائل اس کا باہر رکھ لیا جائے تو یہ ٹیک ہوں میسج یہ ہے کہ ہم نے اس بیماری کو خود اپنے اوپر نازل کیا اور اب بچنا بھی ہم نے خود ہے طریقے موجود ہیں ماہرین اس پر بڑی ریسرچ کر رہے ہیں اور روز بروز اچھے چینل سے آپ کو یہ چیزیں سننے کو ملتی رہتی ہیں تو اس لیے برائم اربانی اگر یہ پیغام آپ کو اچھا لگے تو اس پر غور کریں اس پر عمل کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کوئی سوال ذہن میں آتا ہے تو آپ کومنٹ بیکس میں ضرور باکس میں ضرور آئیں بہت شکریہ